جی اسلام علیکم اس وقت ہم موجود ہیں زمان پارک کے قریب لیکن یہاں پہ ٹریفک چاروں طرف سے بلاک ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ امام کا ایک جمع غفیر یہاں پہ کٹا ہو گیا ہے اپنے کپتان سے اظہارے یکجیتی کے لیے جیسے ہی خبر محصول ہوئی ہے کہ عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کی جاری ہے تو اس سلسلے میں لوگ شہری اس طرح امد آئے ہیں کہ بچے بڑے جوان سب ہی اس وقت یہاں پہ نظر آ رہے ہیں چاروں طرف تاہت دینگاہ جہ یہاں بھی آپ کی نظر جاتی ہے یہاں پہ بہت سے لوگ یہاں پر موجود ہیں جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں آپ کے صاحب نے کہ اس وقت رات کے سپہر یہ آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں پارٹی کے کارکن رہے ہیں اپنے لیڈر کی حفاظت کی یہاں سڑکوں پر نکل آئے کیونکہ یہ بزدل حکمران جو ہیں یہ گائے پا گائے جو جس طرح سے آج وزیر داخلہ نے ٹی وی پہ بھی کہا کہ یہ جو انتقامی کاروائیاں کرنا چاہتے ہیں اور ایک جھوٹے مقدمے کے اندر جس کے اندر کسی طور پہ بھی گرفتاری جو ہے یہ اگر کوئی ایسی حرکت کریں گے تو ایک ا مکانہ حرکت ہو اور اس کے نتائج کے پھر ذمہ دار بھی یہ خود نہیں ہے میں آپ سے یہ بھی پوچھنے چاہوں گا کہ پی ڈیو حکومت روز بروز نئے حدکنڈے استعمال کر رہی ہے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے کبھی کیا پوائنٹ آف ویو پیش کرتی ہے کبھی کیا پوائنٹ آف ویو پیش کرتی ہے تو اس سلسلے میں آپ لوگوں نے کیا تیاری کی ہوئی ہے کہ خان صاحب یہ صرف اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے لوگوں کی توجہ اٹھانے کے لیے اس قسم کے جو ہے یہ اچھے تھکنڈے استعمال کر رہے ہیں وانہ آپ کے سامنے کہ آج پوری قوم نے دیکھ لیا کہ یہ نالائکوں کا ٹولہ جو اقتدار پر قابض ہے اس کے پلے کچھ نہیں ہے یہ پوری طرح سے ناکام ہو چکا ہے اب تو ان کے اندر سے اپنے لوگ ان کے کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری طرح سے ناکام ہو گیا عوام کو کچھ نہیں دے سکے یہ دس مہینوں میں اب یہ اس قسم کے سٹنٹ کر کے جو ہے یہ عوام کو جو ہے صرف عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے تاکہ میڈیا کا جو ہے اور لوگوں کی توجہ جو ہے اس ط خائف نہیں ہے جو ہمارا اصل ایجنڈا ہے کہ ہم نے قوم کو حقیقی ازادی دلانے کے لیے آپ دیکھیں کہ پوری قوم جو ہے وہ آج عمران خان کے ساتھ کھڑے کچھ لوگوں کی رائے آخری سوال پلیز جواب دے دیجئے گا کہ کچھ لوگوں کی رائے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عساق ڈار صاحب نے جو ابھی منی بجٹ پیش کیا ہے اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ ہتھ گنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کیا اس میں کوئی سچ ہے لیکن جتنے واویلہ دعویہ کیے ج رہے تھے جو لوگ سال پہلے تک مہنگاوی مارچ کی باتیں کرتے تھے اور یہ وہ اس تیرہ جماعتی جو جتھا ہے اس میں وہ جماعتیں شامل ہیں جو پچھلے تیس چالی سال سے بار رہا بار بار حکومتیں کرتے رہے تو یہ سارے کٹھے ہو کے بھی مشترکہ طور کے اوپر بھی ایک پولیسی نہیں دے سکے اگر دی ہے پولیسی انہوں نے کوئی حاصل کیا دس مہینوں میں تو صرف این آر او لیا انہوں نے اپنی چونیاں معاف کرائی ہیں عوام کو کسی قسم کے یہ ریلیف نہیں دے س جی تو ناظرین یہاں ہمارے ساتھ سابق گورنر پنجاب عمر چیما صاحب موجود تھے جو کہ اپنے رائے کا اظہار کر رہے تھے